لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم تین بار جمع کیا گیا امام حاکم رحمت اللہ علیہ المستدرک میں فرماتے ہیں کہ جمع القرآن ثلاث مرات کہ تین دفع قرآن کریم جمع کیا گیا حدوها بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وثانیت بحضرت ابی بکر اور دوسری بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں اور تیسری دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تو پہلی بار اہد نبی میں اس کی کتابت اور تدوین ہوئی یہ جمع صرف کتابت آیات اور اس کی ترتیب تک رہی جو صورتوں میں مخصوص مقام پر آئی یہ توقیفی ترتیب تھی دوسری مرتبہ اہد صدیقی میں اسے ایک ہی مصحف میں لکھا گیا کتابی شکل میں یہ جمع صرف کتابت تک ہی محصول رہی وہ اس طرح کے ہر صورت کی آیت کو ایک ہی صحیفے میں مرتب کر دیا گیا پھر یہ تمام صحائف ایک دوسرے کے ساتھ زم کر دیے گئے اگرچہ ان میں صورتوں کی ترتیب نہ تھی تیسری مرتبہ اہد عثمانی میں متعدد مصحف سے اسے ایک ہی خط عثمانی میں لکھا گیا یہ کوشش مکمل قرآن کریم کو ایک ہی صحیفے میں جمع کرنے کی تھی تاکہ آیات و صورتیں سب ہی مرتب ہو جائیں ان عدوار میں ہر اگلی کوشش ترجیحی طور پر کتابت کی تحسیم تھی اب اہد نبوی میں قرآن کریم کو جمع کرنے سے کیا مراد ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں تین احادیث روایت کی ہیں حضرت قطادہ نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ دور نبوی میں قرآن کس نے جمع کیا تو انہوں نے کہا چار آدمیوں نے جو انساری تھے ایک حضرت عبی بن قعاب ایک حضرت زید بن سابد ایک حضرت معاز بن جبل اور ایک حضرت عبو زید تو بخاری شریف کی یہ روایت ہے انس بن مالک ہی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات پائے تو ان چار کے علاوہ کسی نے قرآن کریم کو جمع نہ کیا ایک تو عبو دردہ تھے ایک حضرت معاز بن جبل ایک زید بن سابد اور ایک عبو زید انس کہتے ہیں کہ ہم اس کے وارث بنے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا قرآن کو چار افراد سے لو عبداللہ بن مسعود سے لو سالم سے لو معاز سے لو اور عبی بن کعب سے لو ان حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو اہد نبی میں یاد کیا وہ صرف حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت سالم حضرت معاز بن جبل عبی بن کعب زید بن سابد ابو زید بن سکن اور ابو دردہ ہیں وگر دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کی کثیر تعداد ففاظ کرام کی تھی یہ معمولی تعداد تو نہیں تھی بہت کثیر تعداد میں انہوں نے قرآن کو یاد رکھا تھا اور بعض تو ایسے تھے جنہوں نے قرآن کا کچھ حصہ یاد رکھا تھا تو اب علماء کرام نے کئی صورتوں میں اس کے جوابات دیئے کہ دیکھو انہ حدیث سے مراد صحابہ کی گنتی کرنا نہیں ہے یہ نام بطور مثال کے ہیں جس کے شاہد حضرت عناس بن مالک ہیں انہوں نے حدیث میں چند اشخاص کا نام لیا حضرت عبی بن کعب کا تو ایک حدیث میں حضرت عبی دردہ کا بھی نام لیا ایک حدیث میں نہیں لیا اور جماع سے مراد کتابت ہے نہ کہ حفظ ہے جماع سے مراد قرآن کریم کی تمام وجوہ قرآت کا حفظ کرنا ہے سبعہ قرآت کا حفظ کرنا ہے جماع سے مراد پورے قرآن کریم کا حضور سے سیکھ کر حاصل کرنا ہے یا یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے خود اپنے یاد شدہ قرآن کریم کو حضور کو سنایا اس طرح ان کی اسامید ہم تک پہنچ گئیں اور وہ جنہوں نے قرآن حفظ کیا اور ان کی سنت ہم تک بارال تو یہ ایک زمانہ نبی میں قرآن کریم جو ہے وہ اس صورت میں تھا تو زمانہ نبی میں قرآن کریم ایک ہی مصف میں جمع کیوں نہ ہو سکا تو دیکھیں نا زمانہ نبی میں قرآن کریم ایک ہی مصف میں کیوں نہ ہو سکا تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ بھئے دیکھو قرآن کریم یک بار گی تو نہیں بلکہ تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تو اس لیے اس کو ایک مصف میں جمع نہیں کیا گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس لیے بھی ایک ہی مصف میں جمع نہیں فرمایا کیونکہ قرآن میں نسخ واقع ہو رہا تھا اگر آپ اسے جمع کر دیتے پھر کچھ حصے کی تلاوت منسوخ ہو جاتی تو یہ اختلاف اور ہو جاتا تو بارال آپ نے قرآن کریم کے احکامات کو تلاوات کو اور اس طرح جو ہے اس طرح جمع نہیں کیا جس کا بعد میں جب قرآن کی تکمیل ہو گئی قرآن سینوں میں محفوظ رہا آپ کی وفات ہوئی تو خلفاء راشدین نے اس کو جمع کرنے کا احتوام کیا اچھا قرآن کریم جو ہے اس میں آیات اور صورتیں جو ہیں وہ جس ترتیب سے جمع ہے اس ترتیب سے نزول تو نہیں ہوا نا تو اگر اس وقت قرآن ایک مصف میں جمع کر دیا جاتا تو یہ ترتیب تو پھر ہر دن بدلنی پڑتی اہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بعض قرآن لکھا جا جکا تھا ایسی بات نہیں کہ قرآن لکھا ہی نہیں گیا بالکل قرآن لکھا بھی گیا مختلف چیزوں پہ لکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد میں قرآن کریم مختلف پارچات پر مکتوب اور الگ الگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس چیز سے پاک تھے کہ قرآن بھول جاتے لیکن آپ نے صحابہ کو اپنی زندگی میں آپ کی زندگی میں حفاظ بھی رہے اور آپ کی زندگی میں وہ لوگ بھی رہے جنہوں نے قرآن کریم کو لکھ کے اپنے پاس رکھا مصف کی شکل میں تو بہرحال اس زمن میں اگر کوئی اس طرح کا نکتہ اٹھاتا ہے تو غلطی کرتا ہے دوسرا دور آیا خلافت صدیقی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب میں قرآن کی تفصیلات حضرت زائد ابن ثابت نے دی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنگ جمامہ کے فوراں بعد بارہ ہجری کو سیدہ ابو بکر نے ایک روز یہ پیغام بھیج کر مجھے بلوا بھیجا میں ان کے پاس پہنچا تو حضرت عمر بھی موجود تھے حضرت ابو بکر نے مجھے فرمایا کہ عمر نے آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ جمامہ میں قرآن کے حفاظ ستر کے قریب شہید ہو گئے ہیں اور اگر مختلف مقامات پر اسی طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو اندیش آئے کہ کہیں قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ناپیدنا ہو جائے لہذا میری رائے یہ ہے کہ قرآن کو یک جا کر دینا چاہیے میں نے عمر سے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں حضرت عمر نے جواب دیا خدا کی قسم یہ کام کرنا ہی زیادہ بہتر ہے اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ میرا بھی شرح صدر ہو گیا قرب میری بیرائے وہی ہے جو عمر کی ہے اس کے بعد خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبو بکر نے حضرت زید کہتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ زید تم نوجوان ہو اور سمجھدار بھی ہو ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی وحی کو لکھا ہے تو قرآن کو تلاش کر کے اسے جمع کرو فاتبع القرآن حفاج میں تو قادم وحی حضرت زید فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو ایسا کرنا آسان ہوتا حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم ایسا کرنا ہی بہتر ہے اس کے بعد خلیفہ محترم بار بار مجھے یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ بھی اس رائے پر کھول دیا جو ان حضرات ابو بکر و عمر کا تھا چنانچہ میں نے قرآن کریم کی آیات کو تلاش کرنا شروع کی اور کھجور کی شاخوں پتھروں کی تختیوں پر اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کر ڈالا جس کے صحیفہ حضرت ابو بکر کے پاس ان کی وفات تک رہے بعد میں یہی صحیفہ ام المومنین حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آگئے سو صحیح بخاری میں تمام تفصیلات موجود ہیں کتاب التفسیر باب قول ہی تعالی اچھا قلیفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر کے اس عمل کو صحابہ نے اور تمام امت نے سرار امت پر ایک بہت بڑا احسان سمجھا گیا حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہوں نے بھی فرمایا کہ دیکھو سب سے زیادہ مساحب کو جمع کرنے میں سب سے زیادہ جری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثابت ہوئے ہیں اللہ کی ان پر رحمت ہو وہ امت کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو جمع کر ڈالا سبحان اللہ یعنی عظم الناس فی المصاحفی حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ عظم الناس فی المصاحفی تو اچھا بارال تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں حضرت زید کا انتخاب کیوں کیا تو دیکھیں نا حضرت زید کو دو خلافان کتابت قرآن اور اس کے جمع کرنے کی زہمت کیوں تھی یہ سوال پیدا ہوتے ہیں اس پر ان کی نظر کیوں پڑی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بعض مخصوص خوبیوں اور بعض خدادات صلاحیتوں کے مالک تھے اس لئے حضور نے بھی ان کا انتخاب کیا تھا جب عبرانی زبان سیکھنی تھی لکھنی تھی بولنی تھی پڑھنی تھی ایک مہینے کا ٹارگٹ دیا حضور کی دعا تھی پندرہ دن میں حضرت زید اپنے ثابت نے وہ ایک نئی زبان جس کو وہ جانتے نہیں تھے اس کو لکھنا اس کو پڑھنا اس میں بولنا وہ سب شک گئے اللہ کے حکم سے تو بہران غالباً ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کو ہمسایہ ہونے کی وجہ سے دوسروں پر ترجیح دیتے تھے اس لئے وحی کے بعد آپ انہیں بلوا بھیجتے اور حضرت زید جو ہے وہ وحی لکھ لیا کرتے تھے اور مدینہ تشریف آوری کے ساتھ بنو نجار کے اس بچے کی تعریف جب اہل محلہ نے آپ کے سامنے کی کہ بھئی یہ چھوٹا سا بچہ ہے یعنی کم عمری کا زمانہ ہے اور دس سے زیادہ صورتوں کا حافظ ہے تو اس لئے حضور نے انہیں فرمایا کہ زید تم یہود کی تحریر کو میرے لئے سیکھ لو مراد یہ ہے کہ ان کی زبان کو سیکھ لو تم خود بولنا لکھنا اور پڑھنا جاننا اور پھر ہمیں ان کی حاجت نہیں ہوگی تو زید کا اپنا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ پندرہ دن نہیں گزرے تھے مام الرد بی خمس عشراتی لیلت حتی حدقتہو کہ میں نے اس میں مہارت حاصل کر لیا بعد میں عبرانی زبان کے ترجمان بھی یہی تھے اور انہیں جواب لکھنے والے یہ سنن ابی دعود میں بھی روایت آتی ہے اس پر سنن ترمزی میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اچھا ایک اور وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ سیدنا زید بن ثابت کو خود حضور نے قرآن کریم حفظ کرایا تھا اس کے علاوہ حضور نے آخری رمضان میں دو مرتبہ قرآن کی دہرائی کی تو حضرت زید بھی موجود تھے جیسے الفتابہ القبرہ میں آتا ہے حضرت ابو بکر اور زید بن ثابت کا قرآن مجید کو جمع کرنے پر یوں غور کرنا جو ہے یہ ایک شرعی عمر تھا اور اس لئے انہوں نے ان ہستیوں کو چنا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہمیت دی اچھا جمع قرآن کا طریقہ کیا رہا کہ قرآن کو جمع کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں جلیل القدر صحابہ تھے ابتدان حضرت ابو بکر نے جمع قرآن کے سلسلے میں ایک اہم ہدایت دی جس پر عمل کے لیے حضرت عمر کو حضرت زید کے ساتھ بھی لگا دیا خلیفہ رسول حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت زید سے فرمایا کہ دیکھو دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اقعد علی باب المسجد فمن جاؤ تو جو پھر آئے تمہارے پاس تو قرآن کی کسی آئت پر دو گوال آئے تو اسے لکھ لو تو المصاحب عزب بن عبی دعود میں اور فتح الباری میں یہ آتی ہے روایت اچھ عبد الرحمن بن حاتب کہتے ہیں کہ حضرت عمر تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے حضور سے قرآن سختیوں میں خجور کی چھالوں پر لکھا کرتے تھے تو یہ تحریریں جو ہیں وہ دو گواہوں کے ساتھ پیش کرتے تو پھر قبول کر لی جائے گی تو خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ قرآن کے لیے سب سے پہلے تو اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کی لکھی ہوئی کوئی آیات بھی ہو تو وہ حضرت زید کے پاس لے آئے جب کوئی لکھی ہوئی آیت لے آتا تو وہ چار طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے ایک تو اپنی یاداش سے دوسری کمیٹی کے ممبر حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے جو اپنے حافظے سے اس کی توسیق کرتے تیسری کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی جب تک دو قابل اعتماد گواہ یہ گواہ ہی نہ دے کہ وہ حضور کے سامنے لکھی گئی تھی اور چوتھی بعد میں ان کی لکھی ہوئی آیات کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو مختلف باقی صحابہ نے تیار کر رکھے تھے اور پانچ نی کے اتفاق سے ایک آیت ایسی تھی جو صرف حضرت ابو خزیمہ انسانی کے پاس لکھی ہوئی تھی یہ سورہ توبہ کی آخری آیت تھی کہ لَقَجَا أَكُنُ رَسُولُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سے لے کر رب العرش العظیم تک تو دو گواہیاں نہ ہونے کے باوجود اس آیت کو لے لیا گیس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ یہ آیت لکھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود بھی سیکڑوں حفاظ کو یاد تھی اور دوسری یہ کہ ایک دفعہ حضور نے حضرت ابو خزیمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی گواہی دو کے برابر ہے جس کی ایک خاص وجہ تھی بارال صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضور نے کسی سے اونٹوں کا لین دین یعنی سودا کیا تو آپ نے یہ سودا تنہا کیا تھا جس شخص سے سودا کیا وہ بعد میں اونٹوں کی تیشتہ قیبت دینے سے وہ کر گیا پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا کوئی گواہ ہے جو یہ گواہی دے سکے کہ میں نے اونٹوں کی قیبت کہی دی ابو خزیمہ اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں حالانکہ سودا کرتے وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے آپ نے نے فرمایا ابو خزیمہ تم کیسے گواہی دیتے ہو آپ نے نے فرمایا ابو خزیمہ تم کیسے گواہی دیتے ہو جبکہ تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے انہوں نے جواب میں ارش کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ عرش کی باتیں ہمیں سچ سک بتا دیتے ہیں تو اس کے سچ ہونے میں کیا شک ہے اللہ اکبر انہوں نے صرف اس وجہ سے گواہی دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اس میں کیا شک ہے اس وقت آپ نے ان کی گواہی دو گواہیوں کے برابر قرار دا اس کے ورعکس بعض روایات میں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بسورة النساء کی ایک آیت یہ لے کر آئے اور پھر اسی طرح اور مختلف واقعات آتے ہیں پھر کمیٹی میمبرز کے سامنے پیش کی گئی بہت ساری تفصیلات ہیں ایک ایک تفصیل میں تو میں نہیں جاتا اس درس میں پھر بہت درکار ہوگا تو بہرحال جمع کردہ نسخہ جو ہے اس کا نام اور بعض خصوصیات ذکر کر دیتا ہوں کہ اس کمیٹی نے انتہائی احتیاط اور سخت محنت کے بعد قرآن کو ایک سال کی مدد میں جمع کر دیا جسے تمام صحابہ نے بالکل اتفاق سے قبول کیا اور یوں امت اس پر جمع ہو گئی نسخے میں قرآنی آیات کی ترتیب حضور کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق تھی لیکن صورت مرتب نہیں تھی بلکہ ہر صورت الگ الگ اور علیدہ علیدہ صحیفے میں تھی تو کئی صحیفے تھے جن کی ترتیب اہد عثمانی میں پھر ہوئی اس نسخے کا نام صرف مصحفِ ام رکھا گیا اس نسخے میں ساتوں حروف جمع تھے یہ نسخہ جو ہے خط حیری میں لکھا گیا تھا اس میں صرف وہ آیات لکھی گئی تھی جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی یہ وجہ ہے کہ اس میں آیات الرجم نہیں لکھی گئی کیونکہ انس کی تلاوت منسوخ تھی مگر حکم باقی تھا یہ امت کے لئے ایک ایسا متفقہ مرتب نسخہ تھا جسے انتشار سے بچا گیا اس لئے حضرت زید نے تمام گواہوں کی موجودگی میں اس کا اعلان کیا جس کے صحیح ہونے کی سب نے بلا اعتراض گواہی دی حضرت زید نے تکمیل مصف کے بعد اسے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا جو ان کے پاس وفات تک رہا پھر حضرت عمر کے پاس آگیا ان کے وفات کے بعد یہ مصحق ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت تک رہا جب حضرت عثمان نے اسے طلب کر کے ایک کمیٹی کو منتخب کیا اس کے ذریعے نئے نسخیں تیار کروایا اسے پھر واپس لوٹا دیا جو ان کے وفات کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور پھر بعد میں مروان ابن الحکم کے پاس آیا تو مروان نے سوچا کہ مبادہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جو نسخہ عثمان سے مختلف ہو تو اسے ضائع کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تدوین قرآن کی بجائے شاعت قرآن پر زیادہ کام ہوا آپ نے ہر جگہ تعلیم قرآن کو لازمی قرار دے دیا تک کہ فوجیوں اور دہاتوں کو بھی نہ چھوڑا قرآن کی ترویج کے لیے آپ نے باجمات تراویی کا احتمام کیا اور عبی بن قعب اور تمیمت داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو باجمات گیارہ رکت تراویی پڑھائیں موتہ عبام مالک میں روایت آتی ہے بارالا میں ہم اس بحث میں نہیں جاتے لیکن یہ آتی ہے روایت تو اس لیے میں نے آپ سے ذکر کر دیا اچھا حضرت عثمان بذی اللہ تعالی عنہ جب خلافت عثمانی کا دور آیا تو اس میں جب جمع قرآن ہوا تو حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلام عرب سے نکل کر روم ایران دور دراز کے علاقوں تک پہنچ چکا تھا اور نئے مسلمان جو عجمی چھے مجاہدین اسلامی اور مسلمان تاجروں سے قرآن سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوتی قرآن سبعہ حروف میں نازل ہوا تھا صحابہ اکرام نے حضور سے مختلف قیرتوں کے مطابق سیکھا تھا تو سبعہ قیرات رائش تھی اور صحابہ فرق جانتے تھے اس لئے ہر صحابی نے اپنے شاگر کو اسی طرح پڑھایا جس طرح اس نے حضور سے سیکھا تھا حضور نے ہر ایک کو مختلف مختلف قیراتیں بھی سکھائی تھی تو یوں قیراتوں کا اختلاف دور دراز بوالک تک پہنچ گیا اور لوگوں میں یوں جھگڑے پیدا ہونے لگ گئے کہ بھئی ایک اس کو یوں پڑھتا ایک اس کو یوں پڑھتا اور یہی ایک نکتہ ہے جس کو یہ جاہل اٹھاتے ہیں آج کے زمانے میں کہ یہ جو سبعہ قیرات کو اٹھا کے کہتے ہیں جی قرآن میں فرق ہے معادلہ اور یہ نہیں بتاتے آپ کو کہ یہ جو سبعہ قیرات اٹھا رہے ہیں یہ پوری بات نہیں بتاتے بہرحال زیادہ خرابی اس لئے بھی پیدا ہوئی کہ مصحف ام کے پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا ویاری نسخہ نہ تھا جو امت کے لئے نمونہ حجت ہو تو حضرت امیر المومنین حضرت سید راہ عثمان غنیز نورین خود بھی اس قطرے کا احساس کر چکے تھے کیونکہ انہوں نے مدنی بچوں میں ان کے اساتذہ کے اختلافات قرآن کے جو اثرات جو ہے وہ بھاپ لیے تھے تو حضرت عثمان نے ایک تقریر کی جو اس میں آپ نے کہا کہ دیکھو تم میرے پاس ہوتے ہوئے بھی اختلاف کرتے اور لہن بھی تو جو مجھ سے دور علاقوں میں ہیں ان کا اختلاف اور لہن تو بہت زیادہ ہوگا تو آپ نے کہا یا اصحاب محمد اے حضور کے صحابہ اتفاق کر لو وقتبو لناسی اماما اور لوگوں کے لیے ایک امام لکھ ڈالو لہذا آپ نے صحابہ کے سامنے یہ رائے رکھی کہ مصف ام کو سامنے رکھ کر ایک ایسا مصف تیار کیا جائے جو صرف قریش کی لغت پر ہو پھر اس کی نقول بنوا کر تمام عالم اسلام میں پھیلاؤ تو تمام صحابہ نے خلیفہ راشد کی اس اجتحادی رائے کی بھرپور تعید کی کہ قرآن صرف قریش کے لہجے میں یا قریش جس طریقے سے پڑھتے ہیں اس میں لکھا جائے اور جوا کیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی تھے آپ افسح العرب تھے اور قریشی کی زبان و لہجے میں قرآن اترا تھا کہ صورت عالم حضرت عثمان نے سن پچیز ہجری میں یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا جس کی تفصیل پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو صحیح بخاری میں موجود ہے اس میں موجود ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت حزیفہ تشریف لائے اور وہ اہل شام و عراق کے ساتھ آرمینی اور آزربائیجان کو فتح کرنے کے لیے جہاد کر رہے تھے یہاں عراقیوں کی قرآن جو ہے وہ ذرا اس میں اختلاف تھا مختلف تھی وہ دیکھ کر حضرت حزیفہ سہم سے گئے انہوں نے حضرت عثمان سے عرض کی کہ سمت کا علاج کیجئے اس سے پہلے کہ ان کا اپنی مقدس کتاب میں ویسا ہی اختلاف ہو جائے جیسے یہود و نصارہ کا تھا تو حضرت عثمان نے حضرت حفظہ سے بصف بنگوایا تاکہ اس کی نقول تیار کر لیں چنانچہ وہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت عثمان کے باز بھیجا پھر امیر المومنین نے حضرت زید بن صابت عبداللہ بن زبیر سعید بن عاص اور عبدالرحمن بن حارس بن ہشام کو قرآن لکھنے کا حکم دیا جو انہوں نے اسے مختلف صحیفوں میں لکھ ڈالا اس موقع پر حضرت عثمان نے تین قریشیوں سے فرمایا جب تم اور زید کتابت کے دوران کسی بھی شہ میں اختلاف کرو تو پھر قرآن کو قریشی زبان میں لکھنا اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے سو انہوں نے ایسا ہی کیا حتیٰ کہ جب چند مصاحب لکھ لئے گئے تو حضرت عثمان نے اصل نسخہ ام المومنین بی بی حفظہ کو واپس کر دیا رضی اللہ تعالی علیہ اور ہر صوبے میں لکھے ہوئے مساحب کی ایک نقل بھیجوادی ساتھی حکم بھی جاری کیا کہ اس قرآن کے سواب ہر صحیفہ یا مصحب جلا دیا جائے تو چار رکنی کمیٹی کا جو قیام ہوا خلیفہ سالث حضرت عثمان زنو رین نے ام المومنین حضرت حفظہ سے مصحب یہ ام منگوا کر اور صحابہ سے پوچھا کہ من اکتبو من اکتبو الناس کون سب سے بہتر قاتب ہے انہوں نے کہا کہ بھئی قاتبو رسول اللہ حضرت زید بن ثابت تو انہوں نے کہا کہ اچھا فائیو الناس عربو تو لوگوں میں سب سے دادا فسیح کون ہیں فسیح عرب کون ہیں انہوں نے کہا بھئی سعید بن العاص حضرت عثمان نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسے کرو فَلْيُمْلِلْ سَعِيدٌ وَلْيَكْتُبُ زَيْدٌ تو سعید املا کرائیں اور زید لکھیں حضرت زید بن ثابت کی سرکردگی اس کے اندر پھر چار رکنی کمیٹی بنائی گئی جس میں حضرت زید کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر سعید بن العاص اور عبدالرحمن بن حارس شامل تھے تو یہ حضرات صحیح قریشی لہجے میں قرآن کے انتہائی راستخ حافظ و ضابط تھے تینوں قریشی صحابہ کو کتابت قرآن کے ذمہ داری سپورٹ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جو صحیح بخالی میں بھی آتا ہے اور سرن الترمیزے میں بھی آتا ہے تو جب تمہارے اور زید کے مابین کچھ اختلاف ہو تو بھر اس قرآن کو قریش کی زبان میں لکھو اس لیے کہ قرآن کی زبان میں نازل ہوا ہے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا میں نے یہ بھی بتایا کہ جب کسی آیت میں ایک سے زید قرآن قرآنے ہوں تواتر سے ثابت ہوں تو اس آیت کو کسی علامت کے بغیر لکھا جائے تاکہ اس سے ایک قرآن نہ ہو سکے بلکہ اسے ایک ایسے رسم میں لکھا جائے جس سے ایک سے زید قرآن ممکن ہو سکے تو خیر بہرحال ایک اس میں بھی تفصیلات آتی ہیں کہ کس طرح یہ معاملہ آگے بڑھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کے اوپر بہت کام ہوا پھر اس مسائف ام کی ایک سے زید نقول تیار کی جن کی تعداد روایات میں بہت کسیر تعداد میں آپ نے کرائی اور پھر سبعقرات کا بھی انتظام جو ہے صحابہ نے کیا اور فتح الباری میں بڑی تفصیل کے ساتھ جلد نمبر نو میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے اچھا یہ میاری نسخہ تیار کروانے کے بعد حضرت عثمان نے وہ تمام انفرادی نسخے جو ہے وہ نظر آتش کر دیے جو مختلف صحابہ مثلہ حضرت عبی بن عقاب کے پاس تھے حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود تو اس کے بعد تاکہ تمام مسلمان ایک ہی نسخے پر جمع ہو اور کوئی اختلاف کی گنجائش سیدنا علی سے اس بارے میں جب مشورے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں عثمان کے بارے میں غلو سے کام نہ لو بلکہ ان کے حق میں خیر کہو بخدا انہوں نے مساحب کے بارے میں جو کچھ کیا ہم صحابہ سے مشورہ لے کے کیا انہوں نے ہمیں کہا تم اس قرد کے بارے میں کیا کہتے ہو کیونکہ کچھ مسلمان ایک دوسرے سے یوں کہنے لگے کہ میری قلد تمہاری سے بہتر ہے یہ کہیں کفر نہ ہو ہم نے ارز کی کہ امیر المومنین آپ کی کیا رائے ہیں انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ہی مصفر جمع کر دیں جس سے تفریق ہونا اختلاف ہم سب نے کہا بہت ہی بہترین رائے ہیں آپ کی سیدنا علی فرماتے ہیں بخدا اگر میں مسلمانوں کا والی بنتا تو میں وہی کرتا جو عثمان نے کیا بارال اس کے بعد پھر ایک چوتھا دور آیا چوتھا دور کیا تھا کہ سوتی اور تباعتی جمع ہوا تحریری جمع کے ساتھ قرآن کی تجوید و قرآن بھی جمع کیا گیا تلاوت کے بعض احکام جن میں قلقلہ ہے اشمام ہے اخفا ہے ادغام ہے روم ہے اقلاب ہے اور اظہار ہے مختلف چیزیں ہیں ان کی پابندی تلاوت کرنے والے کے لیے جن کی چیزوں کی ضروری ہے ان کو پھر اس کے اوپر کام کیا گیا اور مشہور آئیمہ حفاظ قرآن اپنے حفظ کی تلقی کے لیے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں تو اس میں پھر بہت کام ہوا یہ ایک اور دور آیا لیکن یہ جمع القرآن کے جو ہے نا یہ تین دور تھے اور یہ جو چوتھا دور تھا اس میں پھر قرآن کے نکھار پر بہت کام ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں واللہی میں نے حضور کے دہن مبارک سے ستر سے اوپر صورتیں حاصل کی ہیں اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں باقی صورتیں کس سے حاصل کی اخستو بقیت القرآن عن اصحابہی باقی قرآن پاک میں نے حضور کی اصحاب سے لیا تو بارحال اس کے اوپر پھر بہت کام ہوا اور اس کے اوپر پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اور بات کریں گے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ادوار تھے اور اوائل دور کے ادوار تھے جس سے قرآن کریم جو ہے اس کو جمع کیا گیا اور کتابی صورت دی گئی اور ایک قرط پر جمع کیا گیا ایک خط پر جمع کیا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوجھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی